اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام صحبان تارک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں let's uncover آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی different ہے ہم freelancing platform کی بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے drop shipping کی میں نے اپنے چینل کے اوپر drop shipping سے related کچھ ویڈیوز بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو drop shipping کا A to Z بتایا تھا ان ویڈیوز کا لنک میں description دے دوں گا اگر آپ لوگوں کو drop shipping business model کا نہیں پتا تو kindly وہ ویڈیوز جا کے لازمی دیکھئے گا تو drop shipping کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر میں تھوڑا سا ایک overview آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا idea ہو جائے basically drop shipping کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم low price پر product اٹھا کے high price کے اوپر اسے sale کرتے ہیں لیکن یہاں پر twist یہ ہے کہ for example میں نے ایک product find کی ہے جو کہ 5$ اس کی price میں اسے اپنی website کے اوپر لگاتا ہوں اور میں اسے list کرتا ہوں کہ 35$ کی یہ product ہے اگر میری website سے 35$ پر کوئی order آتا ہے تو جیسے ہی order آئے گا اس بندے کے پیسے میرے پاس آئیں گے میں 5$ کی وہ product purchase کر کے اس بندے کے address کے اوپر directly send کر دوں گا اور اس طریقے سے میرا order complete ہو جائے گا یہ ایک simple سا overview میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اب 5$ اور 35$ کا میں نے آپ لوگوں کو simply ایک idea دیا ہے product کی price زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس سے کم بھی ہو سکتی ہے ہم drop shipping کے اندر basically کرتے ہیں کہ ali express کو ہم use کرتے ہیں ali express کے اوپر بہت low price کے اندر آپ لوگوں کو products مل جاتی ہیں اور ان products کو ہم اپنا ایک shopify store create کر کے وہاں پر list کرتے ہیں list کرنے کے بعد ہم اس shopify store کی marketing کریں گے marketing کے بعد جب order آتا ہے تو ہم ali express سے order لے کے ali express directly اس بندے کے address کے اوپر order deliver کر دے گا ہم نے یہاں پہ نہ shipping handle کرنی ہے ہم نے یہاں پہ تقریبا کوئی چیز handle نہیں کرنی just ہم نے marketing کے اوپر سب سے زیادہ focus کرنے اب ali express کا جو سب سے بڑا problem ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ USA کے اندر اپنی وہ product sale کرتے ہیں تو ali express کی جو shipping time ہے وہ تقریبا ایک مہینے کا ہے USA میں اگر آپ چیز کو بھیجتے ہیں تو کم سے کم بھی اگر آپ e-package delivery use کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو 20 دن تو کہیں نہیں گئے بھی اس دن لگ جاتے ہیں لیکن اس چیز کا ایک اچھا solution اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس solution سے drop shipping کتنا آسان ہو گئی ہے ہم کریں گے basically یہ ہے کہ ہم USA کے ہی suppliers کو find کریں گے اگر ہم USA میں اپنی product promote کر رہے ہیں اور supplier بھی USA کا ہے تو جیسے ہی order آئے گا تو وہ supplier ایک سے دو دن کے اندر وہ product deliver کر دے گا تو اس کام کو کرنے کے لیے ہم جو app use کریں گے وہ ہے spocket اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں complete tutorial دوں گا کہ آپ spocket کو use کرتے ہوئے کس طریقے سے drop shipping کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا profit مل سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر ایک giveaway بھی ہے اگر آپ ویڈیو کو complete دیکھیں گے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ giveaway آپ نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اس میں آپ لوگوں کو one year کی subscription spocket کی totally free ملے گی تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا جاتا ہوں کہ آپ نے spocket کو کس طریقے سے اپنے shopify store کے ساتھ attach کرنا ہے آپ نے just اپنا shopify کا dashboard open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے apps کے پر click کرنا ہے apps پر click کرنے کے بعد view more apps in this collection تو یہاں آپ search کے اندر آ کے لکھیں گے spocket تو یہاں پر آپ کو app نظر آ جائے گی آپ نے اس app کے پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے add app کر دینا ہے تو یہاں پر نیچے آپ نے install app کے پر click کر دینا ہے تب آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو spocket کی app ہے وہ open ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ کو جو سب سے بڑا benefit ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو delivery time ہے وہ کم ملتا ہے جیسے کہ آپ اس product کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر نیچے delivery time لکھا ہوا ہے one two three days اگر آپ اس product کو USA کے اندر promote کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سے تین دن کے delivery ملے گی جس سے آپ کا جو customer ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ aliexpress سے اپنی اس طرح کی products کو find کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو product کا سستی مل جائے گی لیکن وہاں پر problem یہ ہے کہ ایک مہینے کی delivery آپ کو ملے گی جس سے آپ کا جو customer ہے وہ satisfied نہیں ہوتا اور refund بھی بہت زیادہ آتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو نقصان ہے پیسے کا وہ ہو سکتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ listing cost ہے آپ کی nine dollar اور retail price آپ کو نظر آرہی ہے 20.9 کی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر جو یہ product ہے وہ nine dollar کی ملے گی اور اسے آپ اپنے store کے اوپر 20.9 پہ sale کر سکتے ہیں یہ ان کا ایک average price ہوتی ہے آپ اسے زیادہ پہ sale کر سکتے ہیں اس سے کم پہ بھی sale کر سکتے ہیں جیسے overall جس price پہ یہ product sale ہوتی ہے تو اس کا یہاں پر انہوں نے spocket نے آپ کو mention کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ shipping جو charges ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آرہے ہیں کہ 10 dollar shipping charges ہیں آپ نے ایسی products find کرنی ہے جس کی shipping یا تو free ہو یا پھر کم سے کم ہو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 1.5 dollar جو اس کی shipping cost ہے یہ کافی کم ہے لیکن اس کا جو delivery time ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو اگر آپ USA کے اندر promote کر رہے ہیں تو آپ USA کے ہی suppliers کو find کریں گے تاکہ آپ کی product جلدی deliver ہو جائے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے research کیسے طریقے سے کرنی ہے آپ simply یہاں سے جو categories آپ کو نظر آرہی ہیں more categories پہ click کریں تو آپ کو اور بھی یہاں پر نظر آجیں گی for example میں یہاں پر bags and wallets کے اوپر click کرتا ہوں اور bags and wallets پہ click کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر کافی ساری products ہمیں نظر آرہی ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم یہاں پر relevance بھی use کر سکتے ہیں price low to high بھی use کر سکتے ہیں high to low بھی use کر سکتے ہیں newest اور shipping time کے حساب سے بھی اس کو adjust کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک اور option ہے filter کی اب یہاں filter کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ships from ہم یہاں پر اس کو USA select کر دیں گے اگر آپ نے USA کے اندر ہی ساری products کو sale کرنا ہے آپ کا business USA کے اندر ہے تو آپ یہاں سے USA select کر دیں گے otherwise اگر آپ نے یورپ میں sale کرنی تو آپ یورپ کو بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس item cost کی option آرہی ہے item cost کے اندر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ بھائی 6$ سے لے کے اور 33$ تک کی item cost ہو اتنے اس range کے اندر مجھے products دکھائی جائیں یہاں پر آپ کے پاس supplier کی option آرہی ہے آپ supplier search کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو top suppliers ہیں ان پر click کر سکتے ہیں اب یہاں پر دو نیچے options آرہی ہیں premium products اور best sellers premium products وہ ہوتی ہیں جو کہ highly discounted and fast shipping products ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیچے لکھا بھی ہوئے تو آپ اس پر بھی click کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو spocket کا جو premium account ہے وہ purchase کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر free trial بھی ملتا ہے جو کہ آپ test کر سکتے ہیں انہیں ہم یہاں پر best seller کے پر click کریں گے best seller کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ top performing products on spocket جس سے ہمیں پر سل جاتا ہے کہ یہ products جو ہیں وہ spocket پر زیادہ سے زیادہ sale ہو رہی ہیں view results کے پر ہم click کریں گے ہم نے view results پر click کیا تو ہمارے پاس اس طرح کی جو products ہیں یہ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں mostly یہاں پر ہمیں glasses نظر آ رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے research کرنی ہے میں آپ کو کسی اور for example home and garden کے پر ہم click کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو filters ہیں وہ already لگے ہوئے ہیں اور اسی حساب سے ہی ہمیں ساری products نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پر ہم اس کے اوپر mouse لے کے آتے ہیں this is a top performing product on spocket یہ market کے اندر بہت زیادہ product sale ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ Samsung S10 کا یا پھر S10 Plus کا جو glass protector ہے وہ بھی یہاں پر اچھا sale ہو رہا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ ان specific ایک product کے اوپر ہی اپنا پورا shopify کا store create کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر الگ سے ویڈیوز بنائی تھیں جن ویڈیوز کا میں link description کے اندر دے رہا ہوں آپ one product shopify store بھی create کر سکتے ہیں اور multiple product shopify store بھی create کر سکتے ہیں آپ نے simply کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی product آپ کو پسند آئی ہے آپ کو manually یہاں پر اپنے store کے اوپر add کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنا store یہاں پر attach already کر لیا ہے اگر ہم اس page کو refresh کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر shopify پر ہماری جو app ہے وہ ہمیں نظر آ جائے گی آپ دیکھیں کہ ہماری app یہاں پر اس وقت اس سے connected ہے تو میں یہاں پر add to import list اگر کروں گا تو یہ product کو import list میں آنے کے بعد میں اس کو اپنے shopify store کے اوپر easily products والے section کے اندر add کر سکتا ہوں fast shipping products بھی ہیں آپ کے پاس آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر products سے نظر آ رہی ہیں جن کی delivery one to three days ہے USA کے اندر one to three days کی delivery ہے جو کہ بہت fast ہے اور آپ اس طرح کی products کو select کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ نے product research کرنی ہے product research کے بارے میں بھی میں کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ وہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پر جو spocket کے filters ہیں یہ بھی use کر کے products کو find کر سکتے ہیں for example میں اس product کو add to import list کرتا ہوں جیسے میں نے add to import list کیا تو یہاں import list کے اندر میری جو یہ product ہے یہ add ہو جائے گی اب یہاں پر اگر میرا store connected ہوگا تو میں push to store کروں گا تو میری product store کے اوپر سلی جائے گی products والے section کے اندر آ جائے گی اب یہاں پر ہم جو چیزیں edit کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں description add کر سکتے ہیں variants یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے variants ہم sale کرنا چاہتے ہیں کون سے variants ہم اپنے shopify store پر show کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس images کی option ہے اگر آپ کو یہ image آپ کو پسند نہیں آرہا تو آپ اس کو یہاں سے remove بھی کر سکتے ہیں تو جیسے یہاں پر push to store پر click کریں گے تو آپ کی products یہاں پر جو shopify کا store ہے آپ کے اس پر نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ میں نے complete process بتایا تھا کہ آپ نے one product shopify store کس طریقے سے بنانا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک example shopify store create کرنا آپ لوگوں کو سکھایا تھا یہ بہت سمپل ہے اور کافی attractive لگ رہا ہے تو اس طرح کا shopify store بھی اگر آپ create کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں for example ہم buy now پر click کرتے ہیں تو ہم اپنی اسی product کے اوپر آ جائیں گے تو یہ product کا جو link ہوگا یہ ہماری pocket کی product کے ساتھ linked ہوگا تو اس طریقے سے آپ different products کو find کر سکتے ہیں اور single product shopify store بھی بنا سکتے ہیں اور multiple product shopify store بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی shopify کے اوپر sale آتی ہے آپ کی یہ product یہاں سے sale ہوتی ہے sale ہونے کے بعد آپ کو جو orders ہیں وہ shopify کے اوپر بھی نظر آئیں گے آپ یہ orders کس طریقے سے complete کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو وے بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر ایک sale آئی آپ کو my orders کے اندر pocket کی my orders والے section کے اندر آپ کو یہاں پر ایک order نظر آ رہا ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے settings کے اندر جانا ہے اور آپ نے account کے اندر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا billing جو ہے وہ آپ نے add کر لینی ہے یہاں نیچے membership billing کا آ رہا ہے یہ آپ تب use کریں گے جب آپ نے اپنے pocket کی membership لینی ہے اور اس کے علاوہ order کی جو billing ہے یہاں پر اگر آپ orders جو process کرنا چاہتے ہیں automatically تو یہاں پر آپ اپنا credit card attach کریں گے اور automatically آپ کے سارے orders جو ہیں وہ process ہو جائیں گے ایک اور important چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ drop shipping business کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو shopify کے اوپر جب order ملے گا تو آپ کا جو customer ہے وہ وہاں پر address کی ساری details بھی دے گا تو وہ details pocket کے پاس بھی آ جائیں گی تو pocket پر جو آپ کا supplier ہوگا وہ simply اس product کو اٹھائے گا اس کو pack کرے گا اور آپ کے customer کے address کے اوپر send کر دے گا آپ کو جو commission ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا آپ نے for example یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 5 dollar 47 cents کی یہ product ہے تو یہ ہم 20 dollar کے اندر sale کرتے ہیں تو اگر یہ product آپ کی 20 dollar کے اندر sale آپ کو آتی ہے تو اس کے بعد shipping بھی آپ نے cost pay کرنی ہے یہ کرنے کے بعد آپ کا جو profit ہوگا advertisement کے بھی پیسے نکالنے کے بعد آپ اس میں clear اپنا profit دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو marketing کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں automate ہوتی ہیں تو اگر آپ pocket کو win کرنا چاہتے ہیں تو comment section کے اندر آپ نے drop shipping کے word کو type کرنا ہے اور جو ہم winner select کریں گے اس کے جو results ہوں گے وہ میں اپنے instagram کے اوپر post کروں گا آپ نے میرے instagram کو جا کے follow کر لینا ہے اور comment section کے اندر drop shipping بھی add کرنا ہے تو آپ کو one year pocket کی free subscription ملے گی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا تو اگر آپ بھی اس giveaway کا part بننا چاہ رہے ہیں تو آپ نے comment section کے اندر drop shipping word کو type کرنا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں چینل کو subscribe کریں next ویڈیو میں ایک اور topic کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ